دوستو فلموں میں دکھائے جانے والے شہروں کی تباہی عجیب اور قسم کے جانورز اور ایلینز اور دماغ کی سٹی گم کر دینے والے سینز ہمیں ریل تو لگتے ہیں مگر شاید یہ سن کر آپ اپنی ساتھگی پر ماتم کا نزادہ پسند کریں گے کہ بظاہرہ نظر آنے والے ان ناممکن سے سینز کو صرف ایک چھوٹے سے کیمرے میں ہی شوٹ کیا جاتا ہے ان سینز کو ایڈٹ کر کے حقیقت کا روپ دینے کے لیے وی ایف ایکس اور سی جائے ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے آئیے آپ کو اپکی فیورٹ موویز کے کچھ کمال کے وی ایف ایکس سینز دکھاتے ہیں پاریڈس آف کریبین دنیا کی بہترین موویز سیریز میں سے ایک ہے اس کا تو ویسے ہر دوسرا سین ہی وی ایف ایس ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہو ایڈٹ کیا گیا ہے مگر یہ والا سین جس میں جب جیکس پارو کشتی میں بیٹھ کر سمندر پار کر رہا ہوتا ہے تو تین شارس اسے گھیل لیتی ہیں اس میں شارس بھی وی ایف ایکس سے بنائے گئی ہیں اور سمندر بھی سمندر کے لیے بلو سکرین کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ سارے کا سارا سین ایک نیلے کمرے میں ہی شوٹ کیا گیا ہے اس مووی کے اور بہت سے سینز بھی وی ایس واقعی کمال ہیں جیسا کہ ایک شخص کے بال دیکھئے جو ایسے پیچھے کی طرف اڑھنے ہیں جیسے کہ یہ پانی میں ہو نمبر پانچ اواتار اواتار دنیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اور کمائی کرنے والی موویز میں سے ایک ہے جیمز کامرون کی یہ مووی وی ایف ایکس کا خزانہ ہے اس کو بنانے کے لیے دنیا کی مہنگی ترین ٹکنالوجی کا استعمال ہوا ہے آپ نے یہ سین تو دیکھا ہوگا جس میں یہ کریکٹر پتے سے پانی پیری ہوتی ہے مگر آپ کو شاید حیرت کا جھٹکہ لگے کہ اصل میں اسے بوتل سے ہی پانی پلایا گیا تھا اور بعد میں وی ایف ایکس کے ذریعے بوتل کو پتے سے رپلیس کر دیا گیا اب ذرا ہوا میں اڑنے والے یہ بڑے اور عجیبوری پرندوں کو دیکھئے اس طرح کا تو کوئی مخلوق دنیا میں ہے ہی نہیں اس کام کے لیے پلاسٹک اور لکڑی کے ڈمی موڈلز کا استعمال کیا گیا ہے وی ایف ایکس کے لیے کریکٹرز کو ایک مخصوص قسم کا سوٹ پہنے پڑتا ہے جس میں موشن سینسرز لگے ہوتے ہیں یہ سینسرز پوری جسم کی موشن کو کیپچر کرتے ہیں جسے بعد میں ایڈٹ کر کے حقیقت کا روپ دیا جاتا ہے نمبر چار ایونجرز ایونجرز کا نام دنیا کی سب سے بڑی بلوک بسٹر موویز میں آتا ہے ایونجرز سیریز کی تقریبا ہر مووی ہی آتے ساتھ اگلے پچھلے سارے ریکارڈز توڑ دیتی ہے پر ان موویز میں وی ایف ایکس کا اس قدر زیادہ استعمال کیا گیا ہے کہ اگر ہم وی ایف ایکس کو نکال دیں تو پیچھے صرف گرین سکرین اور کریکٹرز ہی بچ جاتے ہیں فائٹ کرنی ہو یا اپنی پاور کے جلوے دکھانے ہو ایونجرز مووی ہر جگہ سے ہی وی ایف ایکس سے بڑی پڑی ہے اس سیریز کا سب سے مشہور سین جس میں سب ہی وینجرز دشمن کو ماننے کے لئے دھوڑتے ہیں یہ سین بھی صرف ایک کمرے میں ہی شوٹ کیا گیا تھا حالکہ مووی میں تو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا میدان ہے جہاں یہ فائٹ ہو رہی ہے جمان جی دا نیکس لیول جمان جی دا نیکس لیول ایڈونچر کے ساتھ ساتھ فن کا بھی حسین امتزاج ہے دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ساری مووی کسی جنگل میں شوٹ کی گئی ہو اگر آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں تو بائی سلام ہے آپ کو کیونکہ اس مووی کو صرف ایک سٹوڈیو کے اندر ہی شوٹ کیا گیا تھا وہ لکڑی کے ٹوٹے ہوئے بریج والا سین تو آپ کو یادی ہوگا جس میں ہر کریکٹر کو ایک ایک کر کے وہ بریج کراس کرنا ہوتا ہے اور جب وہ درمیان میں آتے ہیں تو بریج ٹوٹ جاتا ہے پر اصل میں جب اسے سٹوڈیو میں شوٹ کیا گیا تھا تو یہ بریج ٹوٹا ہوا نہیں تھا اس سارے سین کو وی ایف ایکس سے ہی ایڈٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور سین جس میں ان کی گاڑی کے پیچھے بہت سے آسٹریچز یعنی شتر مرک پڑ جاتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نہ ہی وہ میدان ریل تھا جہاں یہ گاڑی بگا رہے تھے اور نہ ہی وہ شتر مرک ریل تھے جو ان کی پیچھے پڑے تھے شتر مرک کو سی جی آئی یعنی کمپیوٹر جنریٹر ایمجری ٹکنالوجی سے بنے آگیا تھا اور جب یہ لوگ شتر مرکوں کی حملوں سے بچنے کے لیے ایک کھائی پر سے گاڑی گزارتے ہیں تو یہ سین بھی گرینز گرین پاری شوٹ کیا گیا تھا نمبر دو سپائیڈر مین سپائیڈر مین ایڈونچر اور تھرلر سے بھرپور مووی ہے اس میں ایک سین ہے جس میں سپائیڈر مین ایک بیلڈنگ پر چڑھا ہوتا ہے سپائیڈر مین نہ صرف تیزے کے ساتھ بیلڈنگ پر چڑھتا ہے بلکہ اتنی ہی انچائی سے نیچے بھی کوت جاتا ہے اب یہ سارا کچھ کرنا ایک عام انسان کے لیے تو ناممکن ہے اس لیے اس سین کو بھی وی ایف ایکس کے ساتھ ہی بنائے گیا اس بیلڈنگ کی جگہ سٹوڈیو میں تین چار فٹ کی چھوٹی سی بیلڈنگ بنائے گی جس پر سے سپائیڈر مین چلانگ لگاتا ہے اس مووی میں اور بھی کافی ایسے سینز ہیں جس میں جی بھر کر خطناک ایکشن دکھائے گیا ان ایکشنز کو پہلے تو سٹرنڈ مین پرفارم کرتے ہیں اور پھر ان کو وی ایف ایکس کی مدد سے اوریجنل روپ دے دی جاتا ہے سپائیڈر مین کے علاوہ مارویل سٹوڈیو کی تقیبن ہر مووی ہی وی ایف ایکس کے بغیر ادھوری ہے انچارٹڈ انچارٹڈ مووی کا ایک سین جس نے اس مووی کو بلندیوں تک پہنچایا تھا وہ یہ تھا کہ جس میں کریکٹر ایک اٹھتے جہاز سے نیچے گرتا ہے نہ صرف وہ کریکٹر بلکہ جہاز میں پڑے سامان کے کچھ بڑے بڑے پیکٹس بھی اسی کے ساتھ نیچے گئنے لگ جاتے ہیں دیکھنے میں تو یہ سین بلکل ریل لگتا ہے مگر اس کام کے لیے بھی وی ایف ایکس اور کافی جگار لگائے گئے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس پورے سین کے لیے کسی قسم کے جہاز کا استعمال نہیں کیا گیا اور نہ اس سین کو ہوا میں شوٹ کیا گیا ہے بلکہ اس سین کو ایک بلو سکین روم میں شوٹ کیا گیا ہے جہاں کیبلز کے مدد سے کریکٹر کو ہوا میں اڑتا ہوا دکھایا جاتا ہے اور سامان کے گنے والے سین الگ سے شوٹ کیا گیا ہے اس کے بعد وی ایف ایکس کے ذریعے ان سب اس سین کو آپس میں جوڑ کر یہ شاندار سین کریئیٹ کیا گیا ہے ویسے آج کل تو ہر دوسری مووی سی جی آئی اور وی ایف ایس کے ذریعے بنائی جاتی ہے ویسے ان میں سے آپ کی فیورٹ مووی کونسی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کیپ وچنگ آسیفلی ٹی بھی